اسلام علیکم میں ہوں حمد احسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سورس آف لرننگ یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنے موبائل فون کی مدد سے ایمیل آئی ڈی کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی یا جی میل اکاؤنڈ کو آپ بہت ساری جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ایمیل آئی ڈی بنانا نہیں آتی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کے موبائل میں جی میل اپلیکیشن ہوگی سیمپلی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے جو کہ ہر انڈرائیڈ موبائل فون میں ایز ڈیفالٹ انسٹال ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ ویب بروزر کو یوز کرتے ہوئے بھی یہ سارا کام کر سکتے ہیں جی میل اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد اگر آپ نے اس میں کوئی اکاؤنٹ آر ایڈی لوگن کیا ہوا ہوگا تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ نے اوپر ٹاپ رائٹ سائیڈ پر آئیکان پر کلک کرنا ہے یہاں آپ نے ایڈ اینڈر اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے یہاں ای میل سیٹ اپ کے لیے آپ نے گوگل پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ گوگل پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں نیو اکاؤنٹ کرنے کے لیے آپ نے کریئیٹ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے create account پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے far myself پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ far myself پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا یہاں پر first tab میں آپ نے اپنا first name اور second tab میں last name انٹر کرنا ہے first name اور last name انٹر کرنے کے بعد again یہاں نیچے آپ نے next کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی date of birth انٹر کرنی ہے اور gender select کرنا ہے یہاں date of birth کے لیے لازمی ہے کہ آپ جو بھی date of birth یہاں پر انٹر کریں وہ 18 year سے زیادہ ہونی چاہیے یہاں پہلے میں date of birth انٹر کر لیتا ہوں date of birth انٹر کرنے کے بعد یہاں آپ نے male یا female میں کوئی بھی gender select کر لینا ہے gender select کرنے کے بعد again یہاں نیچے آپ نے next کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا username لکھنا ہے means جو بھی آپ email id بنانا چاہتے ہیں وہ character آپ نے یہاں پر انٹر کر لینے ہے تو اگر already وہ کسی نے create نہیں کیا ہوگا تو easily آپ اسے create کر سکتے ہیں username میں آپ alphabets اور numerics دونوں type کر سکتے ہیں username انٹر کرنے کے بعد یہاں again آپ نے next کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا password انٹر کرنا ہے جو بھی آپ password رکھنا چاہتے ہیں تو strong password کے لیے لازمی ہے کہ آپ alphabets کے ساتھ ساتھ numerics اور special character بھی use کریں اور at least ایک letters آپ capital بھی لکھیں تو یہاں password کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں show password پر بھی کلک کر سکتے ہیں یہاں آپ جو بھی password رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ نے password انٹر کر لینا ہے password انٹر کرنے کے بعد again یہاں نیچے آپ نے next کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ next کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آیا آپ اپنا phone number انٹر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں یہاں آپ نے scroll کرتے ہوئے تھوڑا سا نیچے جانا ہے اگر آپ phone number انٹر نہیں کرنا چاہتے تو یہاں آپ نے اسے skip کر دینا ہے اگر آپ phone number انٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے yes i am in پر کلک کرنا ہے یہاں میں آپ کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اپنا phone number لازمی انٹر کیجئے یہ security purpose کے لیے لازمی ہے تو اگر آپ اپنا email ID یا password بھول جاتے ہیں اس کو آپ اس phone number کے ذریعے easily recover کر سکتے ہیں yes i am in پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے third option add my number for account security only یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں done پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا phone number انٹر کرنا ہے phone number انٹر کرنے کے بعد again یہاں نیچے آپ نے next کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو اس طرح آپ کے phone number پر آپ کو six digit verification code receive ہوگا وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر کے next کرنا ہے اور again یہاں پر آپ نے next کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ یہ privacy terms and condition کو اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں اور یہاں سے scroll کرتے ہوگے آپ نے نیچے جانا ہے اور یہاں آپ نے i agree کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ i agree پر کلک کریں گے تو آپ کا gmail account successfully یہاں پر create ہو جائے گا یہاں again آپ نے top right side پر icon پر click کرنا ہے یہ friends جہاں پر آپ کا new gmail account successfully create ہو چکا ہے further آپ اپنے gmail account کو manage کرنا چاہتے ہیں یا further اس کی settings کرنا چاہتے ہیں تو اس پر میں detail سے ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا link آپ کو description میں اور end screen میں مل جائے گا جس کو watch کر کے easily آپ اپنے gmail account کی setting کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو source of learning youtube چینل کو subscribe کر کے bell notification on کر دیجئے تاکہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو upload کروں آپ کو اس کا notification مل سکے نیکس ویڈیو میں ایک نئے topic کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ